اسلام علیکم جی آج کی جو ہے اپ ڈیٹ دینی تھی آپ کو آج جو ہے یہ مکس ڈالیں جو چوبیس گھنٹے بھگ ہوکے اپنے بیٹس کو سرف کی جاتی ہیں وہ میں سرف کرنے لگوں کچھ جو بندے ہیں یا زیادہ تار جو بریڈن ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایگ بریڈ یا بریڈ کی جگہ پر رس اور اس میں اور کافی چیزیں ایڈ کر کے مثال کے طور پہ کیلچیم وغیرہ مورنگا اس کے بعد ایگ بریڈ اور ارٹیفیشل بھی ملتے ہیں جو بنے بنائے ہوتے ہیں وہ بھی اور مکس ڈالیں اور سبزییں یہ سارا کچھ ایڈ کر کے دیتے ہیں میں نیکس جو ہے کہ صرف اس میں ایگ اور بریڈ ایڈ کروں گا یہ کافی افتی کے بعد میں یوز کروا رہا ہوں کافی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ اور پھر ہی سارٹ فوڈ دینا چاہیے نہیں یہ آپ سارا سال آپ نے ایک روٹین کے لحاظ سے ان کے ڈائیٹ کے لحاظ سے جو ہے نا ان کو دینا ہوتا ہے لیکن یہ جو حبس کا موسم پچھلے دنوں میں جا رہا تھا ابھی تو بہتر ہے ان دنوں میں سارٹ فوڈ وغیرہ استعمال نہیں کرواتے اس میں آپ سارٹ فوڈ کروا سکتے ہیں سوری لیکن سپراؤٹس وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جن میں بہت کم فنگس لگنے کا خدشہ ہو ٹھیک ہے جی اور آپ کے برڈ کو اندر جا کے جو ہے وہ سٹیبل رکھے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی برڈ ہے اس کو ایک سٹیبل آپ ڈائیٹ دیں گے تو وہ انشاءال آپ کے پاس اچھی سے اچھی بریڈ کرے گا تو یہ میں جب بھگوتا ہوں تھوڑا سا سرکہ اس میں اٹھ کر لیتا ہوں اور بارہ گھنٹے کے بعد پھر ایک مرتبہ پانی چینج کر کے تو پھر جو ہے انہیں کر دیتا ہوں گھیلاؤں نے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی چوبیس گھنٹے کے بعد اچھی طرح باش کر کے اور خوشک کر کے تو پھر پروائیڈ کرتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو نظرین سے بھی دیکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ کافی حد تک خوشک ہوگی ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ بھی استعمال کروائیں اور میں ہر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنے برڈ کو جو ہے نیچرل ڈائٹ پہ رکھیں اور الحمدللہ جو برڈ ہیں وہ بہتر ہیں دعا کریے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی بریڈ عطا کرے محنت آپ جاری رکھیں باقی جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے If you like my videos Please like, share, subscribe my channel Keep supporting shades of birdism دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ